تو عداب نوشکار آج شنیوار کا دن اور آج کی کہانی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا آپ میں سے ہی ہمارے کرائیم تک کے جو فیملی ہیں ان میں سے اور کئی دنوں سے بلکہ مہینے سے کہہ رہے تھے رزوان الرحمان کی کہانی سننے کے لیے کولکتہ کی یہ کہانی اپنے آپ میں ایک دہلانے والی کہانی ہے یہ ہمارے سماج کے بھید بھاو کو بھی جتاتی ہے اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس کے رول کو لے کر اس کہانی میں جو انگلیاں اٹھی تھیں بڑا ہنگامہ واتھا لوگوں میں غصہ تھا وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے یہ وہ کہانی ہے جس کیلئے کولکتہ کے پولیس کمیشنر کو اپنی کرسی گوانی پڑی اور کئی آلا افسروں کو بھی ہٹنا پڑا اپنے پت سے ایسی کہانیاں بہت سارے فلموں میں آپ نے سنی ہوں گی امیر اور غریب دونوں کے بیچ پیار پھر گھاروانوں کی بندشیں سماج کی بندھن تو یہ کہانی لگ بک ویسی ہے مطلب اس پہ بہت سارے فلمیں بن سکتی ہیں کولکتہ میں ایک للکی تھی پریانکہ تھوڑی لکس انڈسٹریز کئی بہت بڑے بزنس گھرانے کی بیٹی تیس سال اس کی عمر تو وہ ایک انسٹیٹوٹ میں پڑھائی کر رہی تھی گرافکس کی اور کولکتہ کے اسی ایک انسٹیٹوٹ میں گرافکس پڑھانے کا کام کرا تھا کولکتہ کے ایک بہت ہی بہت غریب علاقے گھر میں رہنے والا ایک للکہ رزوان الرحمان ستائیس سال اس کی عمر تو سین جیویر سے پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار رزوان الرحمان نے سین جیویر سکولیس سے پڑھائی کی اس کے بعد پھر اس نے گرافکس کی پڑھائی کی اور ایک انسٹیٹوٹ میں وہ بہت اور گرافکس ٹیچر پڑھانے لگا اور اسی انسٹیٹوٹ میں پریانکہ تھوڑی جو کولکتہ کے ایک نامی بزنس مین اشوک تھوڑی کی بیٹی لکس انڈسٹریز کے مالک کی بیٹی وہ وہاں گرافکس سیکھنے آتی اور رزوان الرحمان اس کا ٹیچر وہ اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے دونوں کے عمر میں چار سال کا فاصلہ وہ تئیس سال کی ہے وہ ستائیس سال کا دھیرے دھیرے دونوں میں ملاقات باتچیت ہوتی ہے اور پھر پیار ہو جاتا ہے دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی میں دکت یہ ہے کہ دونوں کے اسٹیٹس میں بہت بڑا فرق فاصلہ باقی جگہوں کا پتہ نہیں لیکن ہمارے ہیں بہت چیزیں مانے رکھتی ہیں اور سوچ جو ہے وہ بیچ میں آتی ہمیشہ تو دونوں کے فیننشل اسٹیٹس میں بہت بڑا فرق دھرم کا فرق ایک ہندو ایک مسلم یہ بھی بہت بڑی چیز تو معلوم تھا دونوں کو کہ گھر والے شادی کے لئے تیار نہیں ہوں گے خاص کر پریانکہ کے گھر والے تو اسی لئے ان دونوں نے چکچاپ خاموشی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اٹھارہ آگست ٹو تھوزن سیون انہوں نے尚پیشل مہریج ایکٹ کے تحت کلکتہ میں شادی کرتی شادی کے بعد کچھ دنوں تک انہوں نے شادی کو چھپا کر رکھا دونوں نے اپنے گھر والوں سے رضوان رحمان نے بھی اور پریانکہ نے بھی اور پریانکہ پھر اپنے گھر پہ ہی رہنے لگی اور رضوان اپنے گھر پہ رہنے لگا لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ دن چھپا نہیں سکتے تو رضوان نے اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس نے ایسے سے شادی کیے اور ان کو بتانے کے بعد ایک دن پریانکہ کو وہ اپنے گھر لے آتا ہے اور پریانکہ اپنے جو تمام ضروری کاغذات جس میں اس کے برد سرٹیفیکٹ کالج کے سرٹیفیکٹ آلبم فوٹوگرافز کچھ کپڑے وہ سب لے کر ایک طرح سے اپنے محل کو چھوڑ کر ایک چال میں آ جاتی ایک سلم ایریا میں آ جاتی کیونکہ رضوان کی فیملی وہی پہ رہتی تھی جہاں وہ علاقہ بہ تو جب یہ واپر جب دونوں آ جاتے ہیں جس دن پریانکہ ہے اس کے گھر پہنچتی ہے تب پہلی بار پریانکہ کے گھر والوں کو یہ بات پتا چلتی ہے اور یہ خبر ان کے لیے مطلب عجیب سی خبر تھی گھر میں کوئی ماننے کو تیار نہیں کلکتہ کا ایک نامی بزنسمن اس کی بیٹی ہے غریب گھر کے لڑکے سے وہ بھی مسلمان اس سے شادی کر لی تو جب خبر ملتی ہے تو کسی طرح یہ فیملی پھر بھاگا بھاگا آتا ہے اور اس علاقے میں پہنچتا ہے جہاں رضوان الرح مان رہتا تھا اور عشوک توڑی خود جاتے ہیں ان کا بھائی ان کا سالہ سب ساتھ پہنچتے ہیں اور جا کر وہ پریانکہ کے آگے بہت گڑھاتے ہیں کہ تم واپس سے چلو جو بھی ہوا ہے سب معاف کر دیں گے اور جو لائنیں تھی وہ یہ تھی کہ اس سے بہت بدنامی ہوں گی اور دوسرا کہ میں کسی مسلمان کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا کسی صورت میں نہیں بنا سکتا تو پریانکہ لیکن تیار نہیں ہوئی جانے کے لیے انہوں نے کافی منول کیا لیکن وہ بیرنگ لوٹ گئے اب ان دونوں کو خطرہ تھا کہ ظاہر سے یہ بات ہے یہ شادی کے بعد کچھ نہ کچھ ہوگا تو پریانکہ اور بریزوان الرحمن ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں اور لوکل پولسٹیشن میں جا کر وہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس اس طریقے سے ہم دونوں کا پریچہ ہے اور ہم نے ایسے سے شادی کی ہے تو ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پولس ہمیں سرکشہ دے پروٹکشن دے یہ لیٹر دیتے ہیں اب قائدے سے ان دونوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس لئے کہ دونوں بالک ایک تائیس سال ایک ستائیس سال دونوں نے قانون کے حساب سے شادی کی تھی لڑکی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ وہ اس کو کیڈ ڈائپ کیا گیا جبرن شادی کی گئی ہے بقاعدہ دونوں لیٹر لے کر پولسٹیشن جاتے ہیں دیتے ہیں تو یہاں پہ کولکتا پولس کا ایک فرض بنتا تھا کہ ان دونوں کو سرکشہ مہیا کرائی جائے لیکن یہی سے کولکتا پولس کا ایک دوسرا روپ سامنے آتا ہے وہ ان دونوں کی مدد کرنے کی بجائے اشوک توڑی کی مدد کرنے لگتے ہیں اور خاص طور پر ان کے جئے ایک ڈی سی پی تھے اس وقت اجائے کمار تو اس لیٹر کے بعد رودر سے جب وہ پیشن آتا ہے اس اتنا امیر پریوار طاقتور پریوار ان کے نیٹ ورک بھی بڑے اچھے پولس کے ساتھ کنیکشن اچھے تو ان دونوں کی مدد کرنے کی بجائے کولکتا پولس جس کے ڈی سی پی خاص طور پر اجائے کمار وہ رزوان الرحمان کو سمجھاتے ہیں کہ تم ایک ہفتے کے لیے پریانکہ کو گھر بھیج دو اس کے ماں باپ کے پاس اور ورنہ تم کو ہم گرفتار کر لیں گے کسی بھی کیس میں بھسا کر لیں تو یہ پہلی بار ایک سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے رزوان الرحمان کو لیکن وہ بھیجتا نہیں ہے اس دوران میں لگاتار پریشر لگاتار دھمکیاں سب پچھ مل رہی ہیں لیکن دونوں اڈگ نہیں ہوتے اور دونوں اڈگ رہتے ہیں پریانکہ اور رزوان الرحمان اور وہیں گھر پہ رہتے ہیں رزوان کے دھیرے دھیرے وقت بیٹھتا ہے جب کسی صورت میں پریانکہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتی ہے اور رزوان کے ساتھ ہی رہنے کی ضد کرتی ہے تو اس کے بعد ایک دن اچانک ایک پلاننگ ہوتی ہے اور پریانکہ کے پاس خبر بھیجی جاتی ہے کہ اس کے پاپا جو ہے اشوک توڑی لکس انڈسٹریز کے مالک ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور وہ پریانکہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک بیٹی کے لیے باپ کی بھی اتنی اہمیت ہوتی ہے تو جب پریانکہ نے ایک خبر سنی تو وہ بے چین ہو گئی اس کے بعد اس نے کہا رزوان سے کہ میں پاپا کو دیکھنے جانا ہے اور یہ بات اشوک توڑی کے بھائی نے خبر دی تھی کہ بیمار ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بانڈ دیتے ہیں اس کے جو انکل تھے انل توڑی کی ایک بانڈ پر سائن کر کے دیا کہ وہ واپس پھر پریانکہ جو ہے جیسی طبیعت ٹھیک ہوگی واپس لوٹا دیں گے اور پریانکہ واپس اپنے سسرا لاجائے گی تو ایک تو باپ کی طبیعت خراب اوپر سے انکل کی یہ گارنٹی اور بانڈ پر دینا کی اس کے بعد پریانکہ واپس آ جائے گی ہم اس کو اپنے پاس جبرن نہیں رکھیں گے تو لکھ کے جب دیا تو رضوان الرحمان نے پریانکہ کو اس کے گھر بھیج دیا لیکن گھر جانے کے بعد حقیقت پتا چلتی ہے اس کے بعد پریانکہ ایک ہفتے میں واپس آنے کی بات تھی لیکن وہ واپس نہیں آتی اس کے فون موبائل فون سب گھر والے رکھ لیتے ہیں رضوان الرحمان سے کوئی بات چیت کرنے نہیں دیتے ہیں ادھر رضوان بہت پریشان تو بات دونوں میں ہو نہیں رہی لیکن ایک دن کسی طرح موقع نکال کر کسی سے چھٹ چھپا کر کوئی فون ہاتھ لگ جاتا ہے پریانکہ کے اور پریانکہ رضوان کو فون کرتی ہے اور اس فون پہ یہ کہتی ہے کہ تم میرا انتظار کرنا مجھے بھولنا مت چاہے مہینے لگیں سال لگیں لیکن تم مجھے بھولنا مت میں لوٹ کر ضرور رہوں گی تو اس پہ رضوان کہتا ہے کہ میں پوری زندگی تمہارا انتظار کرو گا یہ ان دونوں کے بیچ میں فون پر آخری بات چیت تھی اس کے بعد پھر کبھی ان کی بات چیت نہیں ہوئی رضوان نے جب بھی فون ملایا گھر کے نمبر پر ملایا تو ان لوگوں نے بات کرانے سے منع کر دیا پریانکہ کا کوئی ڈائریکٹ نمبر ملا نہیں سارے فون چھین لیا گئے تھے یہ پولیس کے پاس پھر رضوان تھکھار کر گیا پر پولیس نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی کئی اپلیکیشن دیئے پھر یہ کورٹ میں بھی جانے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے رضوان نے انیس ستمبر دوہزار ساتھ کو ایک ارگنیزیشن ہے وہاں پہ اس کو ایک لیٹر دیا لکھ کے رضوان الرحمن نے اور اس لیٹر میں جو لکھا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جہوب ہو اس نے لکھا تھا کہ میں بھارت کا ایک سنجیدہ اور اماندار ناغریک ہوں میں نے ہمیشہ سمبیدھان کی عزت کی ہے اور ایک بالگ ہونے کے ناتے ہم نے قانون کے راستے جا کر ایک دوسرے سے شادی کی تھی تو پلیس پلیس مجھے میری بیوی سے ملوانے میں مدد کیجئے یہ ایسوسییشن فور پروٹیکشن آف ڈیموکرٹک رائٹس کو انیس ستمبر دوہزار ساتھ کو لیٹر لکھا رضوان الرحمن نے پریانکہ کو لٹانے کے لیے اس لیٹر کے لکھنے کے ٹھیک دو دن کے بعد انیس ستمبر کو یہ لیٹر لکھا جاتا ہے اور ایکیس ستمبر دوہزار ساتھ کو دم دم علاقے میں ریلوے ٹریک پر رضوان الرحمن کی لاش ملتی ہے سر کے پیچھے چوٹ کے گہرے نشان اس کے دونوں ہاتھ فول تھے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اس کی لاش ملی ٹریک پہ جس ٹریک پہ جہاں پہ یہ لاش ملی سی دم دم علاقے میں وہاں سے تھوڑی دور پہ سالٹیک ایریا ہے جہاں پہ پریانکہ کا گھر تھا جہاں شوپ تھوڑی رہتے تھے تو ان کے گھر کے بلکل قریب یہ ریلوے ٹریک تھا پورا کپڑا ساف اس کے سب کچھ رضوان کے اگدم ساف سترے کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف سر کے پیچھے چوٹ تھا اور ٹریک پہ لاش ملی تھی پولیس پہنچتی ہے اب یہاں سے پولیس کا کھیل دیکھئے لاش کو ہسپیٹر بھیجا جاتا ہے پوسٹ موٹم ابھی ہوا بھی نہیں اور پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی بھی نہیں ہے اور پولیس کولکتہ کے پولیس اعلان کر دیتی ہے کہ رضوان الرحمان نے خودکشی کیا بینہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بینہ موت کی وجہ سامنے آئے ہوئے اب یہ چیزیں چونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ساری وہ پولیس کی مدد مانگلا تھا اورگنیزشن کے پاس گیا تھا رضوان الرحمان تو یہ کولکتہ کے علاقے میں اس وقت یہ چرچہ میں تھی ایک ہندو ایک مسلم ایک بہت امیر ایک بہت غریب تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ تھوڑی بہت وہاں پہ چرچہ میں تھی جیسی رضوان الرحمان کی لاش ملتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہانی میں ایک دم ایک نیا ٹویسٹ آ جاتا ہے پھر میڈیا کا بھی اٹنشن اس پہ آتا ہے اور جو رضوان کے گھر والے تھے وہ پھر سامنے آتے ہیں اور ان کی ماں وہ اسپیشلی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کیا اور اس کا قتل کیا گیا ہے اور وہ باقاعدہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے لکس انڈسٹریز کے مالی کا شوک توڑی اور ان کے گھر والے لگاتار اسے دھمکی دے رہے تھے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے تو انہی لوگوں نے یہ سب پچھ کیا ہے تو وہ باقاعدہ پولیس میں کمپلینڈ بھی دیتی ہیں اب اس دوران پریشر پڑتا ہے تب پرسون مخرضی تھے کولکتا پولیس کے کمیشنر اور ان کا ریکارڈ پہ بیان ہے جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں تو جب یہ رضوانو رحمان کی موت ہی ہنگامہ ہوا گھر والوں نے آواز اٹھائی تو میڈیا نے ان سے بات کی تو پرسون مخرضی نے میڈیا کو جواب دیا تھا یہ ریکارڈ پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جبکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایک لڑکا لڑکی دونوں بالک اس نے شادی کی کوئی گناہ نہیں کیا کوئی کرائم نہیں کیا قانون کے دارے میں رہ کر شادی کی پھر آپ نے ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی اس کی پروٹیکشن اس کو کیوں نہیں دیا اس کی بیوی کو اس کو واپس دلانے میں مدد کیوں نہیں کی تو اس پہ ایک کولکتہ کے پولیس کمیشنر کا جواب تھا کہ 23 سال تک جو ماواب پریانکہ کو پالا پوسہ جنہوں نے اس کی دیکھ بھال کی ایک صبح اگر اس پریوار کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر کسی انجان لڑکے کے ساتھ زندگی بھر رہنے کے لئے چلی گئی ہے تو وہ ماواب کیسے منظور کر سکتا ہے اور دوسرا اس میں پولیس کو ماواب کی مدد کرنی چاہیے یہ ان کے لائن تھے اس بیان کے بعد لوگوں میں اور غصہ بھڑک گیا جب یہ سارے بیان ٹی وی پہ اور اس پر آئے اور کہا گیا کہ ایک پولیس جس کا کام ہے مدد کرنا لوگوں کی وہ اس طرح کے دوسرے پکش کی مدد کی بات کرنے اور اس طرح کی باتیں کرنے جس نے لوگوں کے غصے کو اور بھڑکا دیا اور لوگ بڑے اس کے بات دے غصے میں آگئے اسی دوران میں کہیں سے یہ ریومر بھی بڑھ گیا کہ جس مورچری میں رزوانو رحمان کی لاش رکھی اس کی لاش کو غائب کرنے کی کوشش کر دیا پولیس تاکہ کیونکہ جو سچ ہے وہ سامنے نہ آسکے کہ یہ خودکشی ہے یا قتل ہے تو جب یہ ریومر پھیلا تو وہاں کے لوگ اور غصے میں آگئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی باقیدہ دنگا ہوا کئی پولیس والے گھائل ہوئے گالیاں جلا دی گئیں تو جب یہ سب کچھ ہوا تو اب اس کا ایک دوسرا روپ یہ بھی ہے کہ کولکاتا میں یہاں پہ پولٹیکس بھی کیسے انوالو ہوتا ہے وہ اس کی ایک بانگی ہے کولکاتا میں ایک مسلم بہت بڑے ووٹر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ لگا اس وقت بدھ دیو بھٹا چاہ رہے چیف منسٹر تھے کہ اس سے پوری جو مسلم طبقہ ہے وہ ناراض ہو جائے گا ان کا ووٹر ناراض ہو جائے گا تو انہوں نے لوگوں کا غصہ شانت کرنے کے لیے پرسون مخرجی کو جو کلکاتا پولس سے کمیشنر تھے ان کو ان کے پت سے ہٹا دیا اور دباؤ بڑھا تو انہوں نے پھر اس معاملے کی جانت سی بی آئی کو سوپنے کا اعلان کر دیا یہ دو چیزیں انہوں نے کیا تاکہ لوگوں کا غصہ شانت ہو اب ادھر جو معاملے کی پوری جانت ہو رہی تھی اور اب سی بی آئی کو دی گئے اس بیت میں کلکاتا ہائی کورٹ نے بھی معاملے کی جانت کی بات کی تو جب یہ معاملہ ہائی کوٹ پہنچا سی بی آئی سے پہلے تو رزوان کی جو ماں تھی رزوان الرحمان کی کشور جہاں انہوں نے بقادہ عدالت میں یاچکہ دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے بیٹے کی ہتیا کی گئی یہ سوسائیڈ نہیں ہے اور وہ سوسائیڈ بلکل نہیں کرے گا اور اس کے موت کے لیے یہ اشوک توڑی اور ان کی فیملی ذمہ دار ہے کیونکہ وہ لوگ لگاتا دھمکی دے رہے تھے پرینکہ کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے اور اسی لوگ نے مارا جبکہ اشوک توڑی نے اس وقت کوٹ میں یہ کہہ رہا کہ ان کا اس سے کوئی لینہ دینے نہیں بلکہ انہوں نے ان دونوں کی شادی کی بات سے بھی انکار کر دیا لیکن ان ساری قواعد کے بیچ میں ایک اور اہم چیز وہ ہی یہ کہ پرینکہ توڑی تب تک سامنے نہیں آئی رزوان کی موت ہو گئی سب کچھ ہوا لیکن وہ اس کو الک رکھا گیا اس کو چھپا کر رکھا گیا اسی بیچ میں ایک پھر جانکاری آئی کہ ساری ثبریں چل رہی تھی کہ آخر کولکتا پلس اتنا انٹریسٹ کیوں لے رہی ہے ان ساری چیزوں میں تو جب چھان بھی نہیں تو پتا چلا کہ اشوک توڑی جو لکس انڈرسیس کے مالک ہیں لکس کوزی برانڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا انہوں نے ایک چھوٹے موٹے بزنس مین کے طور پر اپنی شروعات کی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے بزنس مین بن گئے یہ بھی کہتے ہیں کہ نائنٹی کے درشق میں کرکٹ کے سٹے بازی میں بھی انتہ شامل ہونے کے بات تھی حالانکہ ان کے اوپر کوئی کیس درج نہیں ہوا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پرسون مکھر جی جو کولکتا پلس سے کمیشنر تھے یہ بنگال کرکٹ ایسسٹیشن کے ادھیکش بھی تھے پرسون مکھر جی اور جب وہ بنگال کرکٹ ایسسٹیشن کے ادھیکش بنے تب باقاعدہ ان کے چناؤں کو لڑانے اور جتانے میں کافی مدد کی تھی اشوک توڑی نے اور اس کے علاوہ سنہاشیز گانگولی جو سورف گانگولی اپنے کرکٹر ایکس انڈین کیپٹن ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے اشوک توڑی کے رشتی تھے اور کہتے ہیں سنہاشیز گانگولی کے جو پلس افسروں کے ساتھ اچھے رشتے تھے اس کا بھی فائدہ اٹھایا اور اسی لئے پلس پہ یہ پورا ایک پریشر بنایا کہ اس معاملے میں کسی طرح پریانکہ کی کو اور ریزوانو رحمان کو الگ کیا جائے اور اس کو واپس گھر لائے جائے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں نہ صرف کلکتہ پلس کمیشنر بلکہ باقی جو سینئر پلس افسر تھے ان لوگوں نے اس میں مدد کی اب اسی بیچ یہ کیس چل رہا ہے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی فیملی لگی ہوئی ریزوانو رحمان کی تب ہی پریانکہ گانگولی ایک وکیل کے ذریعے ریزوانو رحمان کے گھر ایک لیٹر بھیجواتی ہیں کہ ان کے کچھ کپڑے ان کی ساڑیاں ان کے تصویریں ان کے الیبم اور ان کے سرٹیفیکیٹ برد سرٹیفیکیٹ سکول سرٹیفیکیٹ یہ سب ہیں یہ آپ واپس بھیجوا دیجئے اصل میں ہوا کہہ تھا کہ اسی دوران کچھ ٹی وی چینل پر ہمارے ہیں بھی ہمارے شو میں بھی کچھ ریزوانو رحمان اور پریانکہ کی تصویریں چل گئی تھی اور یہ ساری تصویر اس الیبم سے جو پریانکہ جب ریزوانو رحمان کے گھر آئی تو لے کر سارا سامان کے ساتھ آئی تھی اور ان کے گھر والوں کے ذریعے میڈیا تک یہ پہنچا تو سلیٹر میں یہ لکھا تھا کہ یہ سارے سامان ہمیں دے دیں اور دوسرا کہ یہ تصویریں میری ہیں اور اس تصویر کو کیسے میڈیا چینل اور یہ سب دکھا سکتے ہیں اور آپ نے کیوں دیا ان لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں دے دیں اب اس میں جو ریزوانو رحمان کی ماں ہیں انہوں نے اس پر جواب بھیجا تھا کہ میں تو یہ امید کر رہی تھی کہ تم ریزوان کی موت کے بعد اس کی میت یا اس کے غم میں شریک ہونے کے لئے گھر آگی لیکن تم نے ایک وکیل کے پیون کے ہاتھ سے ایک ایسا لیگل لیٹر بھیجا اور یہ سامان مانگا ہے تو مجھے دیتے ہوئے بڑا افسوس ہوگا یہ سارا سامان تمہارا ہے تم ہی لے جاؤ لیکن میں کسی وکیل کے پیون کے ہاتھ سے تمہارے پاس نہیں بھیجواؤں گی تم خود آ کر لے جاؤ یہ ایک بیچ میں چلا تھا تو خیر اس کے بعد پھر پرینکہ نے کہا کہ اسے یہ بیان آیا پھر پرینکہ کا بات میں کہ افسوس ہے ریزوان کی موت کا یہ لیکن اپنے گھر والوں کو لے کر اس کا بیان آیا کہ اس کے گھر والوں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے ایک وہاں کے لوکل لوگوں کا اور اس کے ریزوان کے بڑے بھائی کا نام لیا کہ یہ لوگ شاید اس کو پریشان کر رہے تھے اور اس کی پریشانی کے ویعے سے ریزوان نے خودکشی کر دی لیکن اپنے گھر والوں کو کلین چیر دے دی اور اس نے ایسا کوئی جو ساری چیزیں جو پہلے تھی کی پروٹیکشن دیا جائے باقی چیزیں اب یہ شاید گھر والوں کا دباؤ تھا یا کیا تھا معلوم نہیں لیکن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پرینکہ ریزوان کی موت کے بعد بدل گئی اور ریزوان کے گھر والوں کا ہمیشہ ہی کہنا ہے کہ اگر پرینکہ ڈٹی رہتی تو شاید ان کے بیٹے کو انصاف ملتا لیکن نگانے کونسی مجبوری تھی کہ پرینکہ بعد میں پھر اپنے بیان سے اور تمام چیزوں سے بدل گئی اسی بیچ میں ایک اور چیز آتا ہے جب کئی ہفتے اور یہ گزر جاتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں ملتا ہے اور یہ پریشر پڑتا ہے پولیس پہ کہ پولیس اس کو یہ جانچ کی ذمہ داری یہ گئی تھی وہ سی بی آئی کی افسر پہنچتے ہیں وہاں پہ آرون کمار آرون کمار کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو آروشی حتی اکان تھا اس کے ایک فیس کی بھی انہوں نے جانچ کی تھی تو وہ وہاں کرنے پہنچتے ہیں لیکن سی بی آئی نے بھی جو پہلی چیز کی وہ جہی کی کی شروعاتی اس نے سوسائٹ کے معاملے سے کی حالانکہ انہوں نے سوسائٹ کے لیے اکسانے کے معاملے کے تحت اشوک توڑی ان کے بھائی اور سالے ان سب کو وہ بنایا آروپی لیکن مدر کے معاملے سے انہوں نے کیا ہی نہیں اور یہ ساری جانچ چل رہی تھی تب ہی اچانک ایک دن ایک رہسمہ ہی طریقے سے سی بی آئی اچانک رزوان الرحمن کے کمپیوٹر سے ایک سوسائٹ نوٹ نکالنے کا دعویٰ کرتی ہے مطلب ہنڈ ریٹنی بلکہ کمپیوٹر میں درج لکھا ہوا ٹائپ کر کے اور اس سوسائٹ نوٹ میں جو سی بی آئی کا دعویٰ تھا یہ اسی کا ہے رزوان الرحمن کا تو اس میں جو سامنے لائے گیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے آت مہتہ کے لیے نیتک روپ سے انیل سرافگی سکھانتی چکرورتی گیانویندر سنگھ عجی کمار ودائق جعوید خان اور سعیدر رحمان ذمہ دار ہیں اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم لوگ صرف کہے جانے والے دھرم دیش میں رہتے ہیں میں نے پچھلے بیس دنوں میں پرشاسن کا اصلی چہرہ دیکھا ہے عام لوگوں کی رکشہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے عدالت میں لڑنا چاہیے اور شاید میں جیت جاتا لیکن اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا میرے سسرال والوں نے معاف کر دیتا ہوں کیونکہ آخر کار وہ میرے پتا ہے یہ جو سی بی آئی نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ یہ رزواند الرحمان کے کمپیوٹر میں یہ سوسائیڈ نوٹ تھا اور یہ بھی الزام لگایا تھا کہ یہ سوسائیڈ نوٹ رزواند الرحمان کے بھائیوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن سی بی آئی نے کسی طرح اس کو واپس حاصل کیا اور یہ سامنے رکھا گیا سی بی آئی کا دعویٰ تھا کہ یہ سوسائیڈ نوٹ اٹھارہ ستمبر دوہزار آٹھ کا لکھا گیا تھا جسے کمپیوٹر میں آٹھ بچ کر بیس منٹ میں سرکشت کیا گیا تھا لیکن اسے ہٹا دیا گیا تھا بعد میں خیر سی بی آئی نے اس کو نکالا اور چار شیٹ میں بھی اس سوسائیڈ نوٹ کو حصہ بنایا یہ ایک پہلو اور آیا سی بی آئی کا جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ رضوانو رحمان نے خودکشی کی لیکن رضوانو رحمان نے خودکشی کی یا اس کا قتل کیا گیا ہے یہ سی بی آئی کے اس دعوے کے بعد اچانک ایک اور نیا ٹویسٹ جاتا ہے جس سے سوال کھڑا ہو جاتا ہے اکیس ستمبر دوہزار ساتھ کو رضوانو رحمان کی لاش ملتی ہے اس لاش کو جس نے سب سے پہلے دیکھا تھا ریلوے ٹرک پہ دم دم کے کنارے وہ ارندم منہ ایک ریلوے پولیس میں سب انسپیکٹر تھا اس نے وہ لاش دیکھی تھا اور اس نے اس ہی نہیں بتایا تھا کہ لاش کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے بلکل صاف تھا وہ تھا اور اس نے یہ کہا تھا بیان دیا تھا یہ پہلا آئیو تھا قائدے سے ارندم منہ جو ریلوے پولیس میں سب انسپیکٹر تھا جی آر پیٹ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے خودکشی نہیں کیا رضوانو رحمان بلکہ وہ اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا اور ڈرائیو کر کے جا رہا تھا اس نے اسے لاس جب دیکھا تھا اور بولا کہ وہ ریلوے ٹریک پہ یہ گاڑی کے آگے کودنے یا ٹکرانے کے لیے میں نے اس کو نہ دیکھا نہ اس نے خودکشی کیا تو یہ پہلا ویٹنس وہ بھی ایک سب انسپیکٹر ریلوے کا ارندم منہ اس نے یہ بیان دیا اب اکیس ستمبر دو ہزار ساتھ کو رضوانو رحمان کی موت ہوتی ہے اور اس کے قلیق پری وہ ڈیرھ سال کے بعد ایک گیارہ فروری دو ہزار نو کو اسی ارندم منہ کی لاش ریلوے ٹریک پر ملتی ہے جو اس کیس کا سب سے بڑا چشم دیت پہلا گواہ اور جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے خودکشی نہیں کی اب اس کی لاش کیسی ملی اور کس حالت میں ملی یہ بھی سنیے ایک نظر میں مطلب اس لاش کو دیکھ کے پہچاننا مشکل تھا سر دھڑ سے الگ تھا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا بائیں پسلی کے نیچے گہرا زخم تھا اور ایک آنکھ داہنی آنکھ اس کی نکلی ہوئی تھی جب پولیس کی ٹیم وہاں گئی اس کی لاش اور اس کا کنیکشن رضوانو رحمان سے تھا تو یہاں پہ بھی پوسٹ موٹم سے پہلے ہی کولکتہ پولیس نے ڈیکلئر کر دیا کیرندم منہ نے سوسائٹ کیا اب یہاں پہ کوئی ایک چیز جس کو لاکر بعد میں سوال اٹھے کہ بھئیہ کوئی سوسائٹ کرے گا تو وہ اپنی آنکھیں کیوں نکالے گا باقی تو آپ کے ٹریک کے نیچے آنے سے بہت ساری چھوٹے ہوتی ہیں لیکن اتنی صفائی سے ایک آنکھ ریلوے کے پہیے کے ٹرین کے پہیے کے نیچے سے آ کے نکلنا اگر پہیہ اس کے چہرے پہ ہے تو وہ پورا چہرہ اس کا وہاں پہ آس پاس کا وہ ہونا چاہیے صرف ایک آنکھ گائب نہیں ہونی چاہیے تو وہ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کو بہت بری طرح سے ٹرچر کیا گیا اس کو مارا گیا اور اس کا قتل کیا ان کے گھر والوں نے یہی کہا ارندہ منہ کے گھر والے بہت غریب یہ بھی چائے کی ٹپری لگاتے تھے اور انہوں نے لاس تک لڑائی لڑی کی میرے بیٹ اس کی بھی شادی تھی کس وقت کے بعد اور وہ ہمیشہ خوش مزاج بہت اسے کوئی ٹینشن نہیں شادی کی خوشی تو جس سے کوئی غم نہیں ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے وہ سوسائیٹ کیوں کرے گا لیکن کلکتہ پولس نے اس پہ بھی دھیان نہیں دیا اور اس کیس کو بھی اس کو بھی سوسائیٹ ہی مانا اور اس طریقے سے ایک اہم جو گواہ تھا وہ راستے سے بھی ہٹ گیا اس کو بھی سوسائیٹ کا کیس دے دیا گیا بعد میں پھر سی بی آئی نے سارے معاملے کی جانچ کی اس کے بعد انہوں نے اس کو سوسائیٹی رکھا تھا لیکن پھر کوٹ کے کہنے پر ہائی کوٹ کے کہنے پر کہا گیا کہ آپ صرف یہ نہیں آپ اس کو قتل کے معاملے سے بھی اس کی تفتیش کریں اس کے بعد سی بی آئی نے اس معاملے میں عشوک توڑی ان کے بھائی پردیب توڑی سالہ انلس سرافگی اور مانتے ہوئے چارشیٹ داخل کی اس کے علاوہ جو اس وقت سارے جو کام کر رہے تھے جو ٹاپ پولیس اوفیشیل تھے جن کے اوپر یہ تھا کہ جن کو پروٹیکشن دینا چاہیے تھا انہوں نے پروٹیکشن نہیں دیا جس میں ڈی سی پی جسون سنگھ اس کے علاوہ آجائے کمار جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر پرینکہ کو گھر نہیں پہنچاؤ گے جو تمہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو بھی دوشی بنایا گیا لیکن کل میں لاکر معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوٹ میں ہے کوئی فیصلہ آیا نہیں ہے اور رضوانو الرحمن کے ماباپ آج بھی انصاف کے انتظار میں ہے ایک ستائیس سال کا لڑکا جس نے محبت کی غلطی یہ تھی کہ جس لڑکی سے کیون دونوں کے بیچ میں بہت فرق تھا امیدی اور غریبی کا دھرم کا کلچر کا تو اس کو یہ قیمت چکانی پڑی آج قریب گیارہ سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس میں انصاف کچھ نہیں ہوا ہے بات رہی پرینکہ توڑی کی تو پرینکہ توڑی بیچ بیچ میں کبھی کبھی کسی ٹی وی شوز میں جس میں لکس انڈسٹریز سپانسر ہوتا ہے اس میں وینرز کے نام اور وہ آوارڈ دیتے ہوئے وہ دیکھ لی جاتی ہیں دکھائی دے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ لکس انڈسٹریز کی جو اس وقت ایڈ دپارٹمنٹ ہے اس کی وہ ہیڈ ہیں اس میں کام کر رہی ہیں اب بھی اپنے فیملی کے ساتھ ہیں اور کبھی کبھی کسی ایوینٹس میں وہ پبلکلی دکھائی دے جاتی ہیں دوسری طرف رضوان الرحمان کا پریوار وہیں کلکتہ میں ہے انصاف کی لائی جادی ہے اور دیکھیں کب انصاف ملتا ہے اور کیا انصاف ملتا ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا ملتا ہے تو یہ تھی وہ پوری کہانی ایک عجیب سی یہ وہ love story ہے جس کے اینڈنگ بہت سیڈ ہے جس کا انجام بہت ہی برا ہوا اور جس نے ایک وقت سے ایک تم گرما کے رکھ دیا تھا بٹا جی گیرہ سال کے بعد بھی امید ہے تو بس یہی کی انصاف ہو اور اب دیکھئے انصاف اور کتنا وقت لیتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی اب آپ سے پھر اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی تب تک امید یہ ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں اور اچھے رہیے اور کرائم تک کی کہانیوں کو یوں دیکھتے رہیے اپنے سجھاؤ اپنے شکایتیں اپنی تعریف جو بھی آپ کا مند کرے وہ بھی بھیجتے رہیے تینکیو ویری مچ اپنے شکایتیں